اپنے موائز حسنہ سے ہمارے قلوب و اضحان کو موتر فرما رہے تھے آپ حضرات سے اتباس ہے کہ آپ آپ حضرات کے سابلے آخری خطاب پانچویں نشست کا آخری خطاب جو ہونے جا رہا ہے ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں میری براد ہیں حضرت مولانا عبدالحمی چشتی صاحب آپ خانے والا آخری رشیست دارل منفیہ فریدیہ بسیر پرو کے سلانہ اور صفاق کی یہ مسجد نور کے ملحقہ سین میں آخری رشیست ہوگی اس کے اندر حضرت علامہ مفقر اسلام احمد علی قصوری صاحب کا خطاب ہوگا اور حضرت مولانا حافظ خان محمد قادری صاحب کا خطاب ہوگا اور آخر میں ختم پاک ہوگا اور حضرت جانشین سیدی فقی حاظم کا خصوصی خطاب ہوگا شجرہ شریف ہوگا اور آپ خصوصی دعا سے ہم سب کو نوازے کے وہ پورے دو روزہ پروگرام کا خلاصہ ہوگا نچوڑ ہوگا آپ تمام محباب زور کے ساتھ تشریف رکھیں گے میں اس رشیست کی آخری خطیب کو دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ عبدالحمید چشتی صاحب آف خانمان ان سے انتماس ہے کہ وہ آپ اپنے خطاب دل نشین سے مستفیض فرمائیں آمد سے قبل استقبال کیجئے گا نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ انسان جانشین سیدی فقی اعظم فیضان سیدی فقی اعظم مقضی دارن منفیہ فریدیہ وزیر پر شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صاحب کی بلا کی خصوصی اجازت سے میرے رفیق سفر قاری جبید عمد سلطانی صاحب تشریف لاتے ہیں چند منٹ میں حدیعہ ناشری پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں سبق سناتا ہوں جناب قاری جبید عمد سلطانی صاحب دروشی پڑھئے سارے حضرات محبت پڑھئے سلاللہ علیکہ وَسِلَّمْ عَلَيْكَ يَا رِسُولِ اللَّهِ وَسِلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَوِي بَلَّا صرف حضری مقصود ہے دو تین اشار عقیدہ کے حوالے سے نات کی سماعت فرمائے جموں جموں دلو جموں نام اقادا چمو چمو دلو چمو نامِ آقادہ اے دوزق نئی بنجنا غلامِ آقادہ ملکے بولو دوزق نئی بنجنا غلامِ آقادہ ہاری لحاظہ کے ہاری گھڑی دوستوں زبا تے ہو وینت سالاں میں آقادہ چمو چمو دلو چمو نامِ آقادہ اے دوزق نئی بنجنا غلامِ آقادہ کیونکہ ہاری مہینہ تتا لگ دے سورج شام کو رکھتا لگ دے کان ہے مومنی تے کان منافقی چمو چمو دلو چمو نامِ آقادہ اے دوزق نئی بنجنا غلامِ آقادہ اے دوزق نئی بنجنا غلامِ آقادہ اے سنت سدیر کی دن ہاں کیا ہوتنو پیاری نہیں اے سنت سدیر کی دن ہاں کیا ہوتنو پیاری نہیں جھوٹھے تیرے دعوے ہیں میں اے کوئی حب داری نہیں سمجھا نہیں تُو مقامِ آقادہ ہاں سمجھا نہیں تُو مقامِ آقادہ اے تھا کے جگید نہیں ہرامِ آقادہ چمو چمو دلو چمو نامِ آقادہ اے دوزق نئی بنجنا غلامِ آقادہ احمدہو ونسلی ونسلمو على رسولِ الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونو ربانجین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون صدق اللہ وصدق رسول النبی الكریم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِّن لِشَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود و سلام اچھی اوازنا للصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمين وعلالیکہ واصحابک یا خاتمن نبی جین ومن تکم برسول اللہ لسرتوہ ان تلقہ لسدو فی آجامہا تجمی مولا يسلی وسلم دائمان نابدا لا حبیب کا خیر الخلق کلہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعتوہ لکل حول من الاحوال مقتاخمی منزہن ان شریک فی محاسن ہی فجوہر الحسن فی ہے غیر منقسمی مولا يسلی وسلم دائمان نابدا لا حبیب کا خیر الخلق کلہمی اللہ سونا عرص پاک دیئے سونی میں فالقبول فرمائی صحب عرص فقیح عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنان دے فیوز و برکات نال لکھان دل چمک دے پہ آپ دے اسے پاک دی حادری شہزادہ فقیح عظم پاک دا حکم بزرگان دی قدم بوسی تواری زیارت اللہ میرے سمائے سب دیا جھولیا رحمت نال پھر دے بلکل سادی جائی گفتگو ہے اتنے پر مغز خطاب دے بعد کوئی حسیت نہیں میری لیکن ہی یہ دا پندرہ میٹا پا اکھے سوکھے نبیرنے تے گفتگو سادی ہے لیکن توجہ ضرور فرماس ایک باری اچھی آواز سبحان اللہ حاجی امداد اللہ معجر مکی رحمت اللہ تعالی لے اسادے روحانی پیش وائن تے پترے رہن دے پیرن بڑی گل کر دن او فرمان دل بھئی حدیث پاک جو آندہ ہے کہ نام کا نومت العروس کہ فرشتے حضور دے غلام نو آدن انج سین ونجی میں دلہن سین گئی تو او فرمان دن جو فرشتے قبر دے ویچ اورس من آسک دن تو سانسانو اتے کیوں نہیں من آمن بس میری یادری ہو گئی میں صرف حادری لگا ہم نہیں آئی میں کوئی تقریب تو کرو گئی جو فرمان دل بھئی چشتیاں دا میں رہا دے نا چشتیاں لہا اچھی آبان نال پاڑا السلام واسلام وعلی آلی کا واسخابی کا یا حبیب اللہ ان یہ فقی آزم پاک دے قدمہ پاکانا صدقہ اے ملان جی میں پیلو باندیں اس تو بھی زیادہ باندھو سن انشاءاللہ درود و سلام کدے باندھو سکتا تھوڑا جی آج جاگ کے بہو بلکل شادی گفتگوے ہر محب اللہ نال تمجھو ہے ہر محب اللہ نال محبت کرن دا حکم حضور خود دکھتا ہے سچی عدیث ہے علماء تشیف فرما ہے احب من اخب اللہ نون تشیف علماء واسطے میں ترجمہ کرنا پوست احب من اخب اللہ حضور فرمان دن جڑا اللہ نال محبت کرے تشیف علماء تشیف فرما ہے احب اللہ لما یغزوکم من نعمہی و احبونی لہب اللہ و احب اہل بیتی لہبی اتھے بے کے حدیث پاک دی بارت پڑھنی کو خالہ جیدہ وارہ نہیں کیونکہ علماء تطلبہ دا مجمع عالم تبامے دار گزر کریں جے تعلیم المحیق زبر زیریفاد لئی نا اپنی کیتی کرتی تے پانی پھر گیا بہرحال بند ہے سبحان اللہ اچھا کھا جیدی آواز اچھی میرے سمیتے انہوں رات دی رسول پاک دی جارت دی جاک کے بعد درہا میں تول پہلے آت کی تا میں کوئی لمبن نہیں کرنی تا نالمیاں کہانیاں پامنیاں حضور فرمان دن اللہ نال اس واسطے محبت کرو کہ اتواڑا خالق بھی ہے رازق بھی اور فرمائے میرے نال اس واسطے محبت کرو کہ رب خود میرے نال محبت کر دے اور میری آل نال اس واسطے محبت کرو کہ تُسا میرے نال محبت کرو انشاءاللہ میں اس مسند مطابق سبق سنانے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لولا لولماء لسار الناس ومثل البحائم اگر علماء دی جماعت نہ ہم دی لوگ ڈنگران دی زندگی گزار دے انسانیت دی رمک ہے تصدقہ فقی ہے آنسا لولا القرآن ومحفوظا فی صدور الناس لحالکت دنیا ومن علیہا سرکار فرما دے نگر لوگان دے سینیج قرآن محفوظ نہ ہوندہ دنیا ومافیہ برباد ہو جاندی دنیا آباد ہے تصدقہ حال مدہ اے جیڑے کوئی ایک قدہ چھوڑ گھلین دے ہو یا کوئی پانچار بوریاں دانے آنسیاں کوئی احسان لے کرین دے تو آڈا آپنا ٹکور بچے آوے دے حدیث ہے سچی بیٹھے نا لے ایک صحابی پاک ہاتھ جوڑے حضور میرا بھائی تو آڈے کل پڑتا ہے میر بانی کرو انوا اکھوں پا کوج میرے نال کھار آکے کام کاج کراوے سرکار نے ایک سچا موتی دیتا فرمایا اللہ اللہ تُرزا کو بہی جا گھار دا کام کار تینو جتلا رزق مل رہے ہیں اے دے علم دین پڑھندا صدقاتے ہیں سارا تو ایک طالب علم سونے دے قدمت بھیجیا تے سمجھ لیں بھائی اوہ نکھٹو ہو گیا کام آسا کرے نے اے جڑا فقیع آزم پاک دے قدمت پڑھدہ پیٹوکور سیدے صدقے وضا کھانے عجیب مجمع وی کھانا ونجان دے دے نا صبحان اللہ دے ایک طے ساوی پگڑی آلے ہی رانگل آئی ونے وہاں بھی وہاں بینو آکھر لگا ہے اے درہا مدنی چینل کھولے نا اے ساوی پگڑی آلے کے کر رہے ہیں اور جو کھولے آئے پڑھ دے خلوطن مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام ماہاں کیا انہاں تا وہاں بین دے گاری سلام پڑھ گئے تے وہاں تو اوہ آخدین با جتے سلام پڑھی وے اوہ شیرکو وے ہندہ ہے تے جتے شیرکو وے اتھے رانہ تا حرام ہے انہاں تا تو آڑے گاری سلام پڑھ گئے تو آن تا گاری چھوڑنے پندے جی یہ ساوے توتے کی دنی کے لائے میں آکھا ساریاں بہا رہا ہی ساوے رنگ دیں تو ساوی پگڑی آلے تا صبحان نہ آکھ ہو جا لبیباک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساوی چیز وے کھن نال نظر دے اندر برکت آن دیں بلکہ داکٹر بھی آنکھ بناندہ ہے اپریشن کردہ ہے تو ساوی ٹاکی لاندہ ہے داکٹر نہیں پتا ہے کہ نور دے حفاظت ساوے رنگ لبی پاک دے روزے دا رنگ ساوہ اندر جیرا غلاف ہے او دا رنگ ساوہ پاکستان دے جنڈے دا رنگ ساوہ ملاد والی رات جبریل نے تیرے چندے ترائے جنڈے لائے اندر رنگ ساوہ شاہی مسجدے جیری سونے دی دستار او دا رنگ بھی ساوہ جیرے فرشتے لباس بشری پاک زمین تے اترے حضور دے اپے دے قاتلین یہودیاں نو قتل کیتا اندر فرشتیاں دے جبیاں دا رنگ ساوہ جنتیاں دا رنگ بھی لباس تا ٹیم تھوڑا میں نو نارے علا وقت ہی کچھنا پوچھتی سیابہم خدرم من سندوں سے جنتیاں نو جیڑے چولے دھئیونے لباس او دا رنگ جی نو محبت ساوے رنگ نالوچی عواض نالسو میں انہوں ایک آکھے لگا جنہیں وڈا مول بھی بانگئے ہیں کوئی مضمون تہیک رکھیا کر میں کہے قرآن دا جیڑا صفحہ چاہا ہر صفحے تھے کئی کئی مضمون ان میں تقریر دا آغاز کر رہے ہیں سبحانہ لاکھ سو تک جتھے مادی طاقت دی انتہائے اُتھے روحانی طاقت دا آغاز جی چی 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 صرف انہوں کیا پتہ یہ مادی طاقت سینس اتنی طرح کو گئی ہے تینوں کیا پتہ اب میں کہے سینس جتھے موک جاندی ہیں جنہیں کو مثال نہ اے میں اتنے بڑے سٹیج تیڑا دعویٰ میں کہے سینس ہو سکتے زلزلے دی خبر دے وے پر روک نہیں سکتے ہون پا سینس دان دیا کئی چاک عمر پاک تشیف فرمائن مدینہ پاک دی دردی دے زلزلہ آگیا عمر پاک میں کوڑا چاہ کے مارے افری علم عادل علی کیا میں انصاف نہیں کر رہے حرکت کر رہی ہے عمر پاک دا کوڑا لگیا آج تک زلزلہ نہیں آیا راضی پاک فرما دے امار تک زلزلہ آئی کتے گئی تیری سینس پہاڑ پھاک جامن آتش فشاں پہاڑ آگ نکل دیئے سینس دانہ دی ماں مر ویں دیئے نہیں بجھا سکے دے پتھنا دی آگا عمر پاک دے دورے پہاڑ پھٹے آگ نکلی کمیمہ داری پاک ہاتھ جوڑے سونے آہ مدینہ پاک خالی کراؤ آہ فرما خبردار اے میری چادر جیری میں اتے کیتی بیٹھا اے لہجا چادر نو آک پہاڑ نو آک عمر دی چادر اے عمر پاک دی چادر آگ وے دی گئی جیتھو نکلی آئی اتھائیں بڑ گئی ایک دھاگ گئی نہیں کدے گئی سینس اے پتھالو جی تے پیالو جی تے نکالو جی تے دکھالو جی کوئی ایک پوتر تا قرآن نو ہی دے ہو چا پر دے میں ہی تھا ہی پترے راندے مدر سے ج پڑھائی سین داشت گارد پان کے نکل سین بینک لٹے سین اپنی جماعت نو دے سین آپ ہی ڈھکی سین امہ بابا ہی ڈھکائی سین گال سی دیئے جی ماں ڈھکا منی ہے ایتا ادھے پڑھا جی پخشم آمنی ہے اکھو جاں اکھو جاں صدا خدا نہ کرے پاکستان دے اندر کدے سلاب آوے لیکن چدا آن دے سارے رو پیٹ دھو کے بہران دے اے پانی سارے انو اگل آئی ودہ تے عمر پاک اپنے دورے جی پانی انو اگل آئی ودہ ایک دہ دوانی میری انگل نا سمجھ نہیں آ رہی ہیں اللہ میری حاضری قبول اچھی آوازنا سبحان اللہ اچھا جیڑا بیویاں دے کہنے ماما نو دھکے دین دے او چوپرہ باقی سبحان اللہ جیڑا بجڑا داڑی منا کے اتے پھٹکڑی مل کے نو دی کریم لکا کے مل دے او چوپرہ باقی سبحان مرنا نہیں ہے تیریاں جیدادناں کوٹیاں کاراں مربع پجاروں فیکٹریاں بابت کچھ ہی ونیاں پہلے اگر آخرے کفن اٹھاؤ مو بکھاؤ جیرہ کی ہو دیا نہیں بڑی عیس کر لئی ہے یون کو مرن جو کا بوت تھا ہی بنا آخری بات بات واز قتم سبحان اللہ اٹھا بھار زیادہ سینے دا زور پول سیرات دے اٹھو مول بھی لگ دے پیوسے انتے بندے ہی لگ دے پیوسے اللہ پاک فرما سی واقفو ہم انہا نو روک لاؤ انہم مسئولون ان سے سوال ہو دا اگ بول فرشتی آکسین بے نیاجی ہوئیوں مول بھی کیڑا اوکھا کمدہ کمدہ پول دے آدھج پہنچے آئے ہون پول تے کھڑا کر کے کی پوچھنا ہے فرمایا آن ولایت علی اے ملاکول پوچھو کہ میرے علی نو ولی مندہ یا نہیں یہ مندہ کا ننگڑ دےو لکہ تلے جہنم میں دھکا دےو پول سیرات ہوں وہ لگ گئے جیدے دل لچالے نبی دیو شانِ صدیق ایک پر پاک دے اچھی عواز اللہ سبحان اللہ دو تین حدیثاں سچیاں شانِ صدیق پاک دیا اتنے دلے سبحان اللہ جی کوئی نہ حدیث مکتو آخنا حضرت امام زین اللہ بدین پاک دی پاک ذات نو ہتھ جوڑے گئے حضور زہری زندی اچھ نبی پاک دے سب تو زیادہ قریب کون آئی علی پاک دے پوتر جڑا جواب دیتا کسے مسلک نہ تعلق ہے ہمیں کہتے ہو کہ سنیوں کو شانِ صحابہ نہیں آتی تمہارے باپ کو نہیں آتی جو سنیوں کو آتی امام زیلالہ بدین پاک نے فرمایا فرمایا جو آج روزے میں قریب ہیں زہری زندگی میں بھی یہی حضور کے قریب لا اکسمو بیہادل بلد وانتہ اللم بیہادل توڑی توجہ ہوئی حمزہ اس نے فامدہ مقدر کیتا گیا ہے کہ سونے آن جتے توں ہوں میں موتھوں دی قسم کیوں نہ چاہا اہل علم نطوفہ یہ علت خاصہ بھی ہو سکتی ہے کہ مکہ پاک دی قسم لیکن علت آمہ بھی ہو سکتی ہے کیا مطلب مابوب جتے توں ہوں میں میں اس جگہ دی قسم انتہ اللم علت ہے مابوب یہ تو مکہ جو سیدہ مکہ دی قسم اگر تم مدینہ پاک دی قسم غارے چوسے غار دی قسم چشتی شانے سے آبا سنا رہے ہیں سوڑے آن علی پاک دی گو دے تیرا سیر روسی علی پاک دی قسم صدیق پاک دی گو دے تیرا سیر روسی صدیق پاک دی گو دے تیرا سیر روسی یار چھوٹا بندہ ہی کو وڈی گال چکرے تے ہو دویتی بھی سبحان اللہ کے ایچھے دیل ہے بیٹھے ہو اچھی آگا سیندہ زور چشتی اگر جی ہو قرآن شریف نہیں تسی پڑھے آم اگر پڑھا دے ہو کتھو پڑھنے اگر جو جڑی عید پاک آئیے فلا تدعو ماللہ ان المساجر للہ فلا تدعو ماللہ مسجد اللہ کے لیے غیر اللہ کو نہ پکارو میں کہا اللہ میں جی پھر کہے جی تسی مسجدیں دے اندر یا رسول اللہ یا علی یا غوثِ عظم آخ دے سارے غیر اللہ تی تسی غیر اللہ نو پکار دے تی اللہ نے تی غیر اللہ نو پکار رہا تی منع کی تی مسجدیں میں کہتے جیڑی تساں بانگ دین دے ہو حیالس صلاح آؤ نماز کی طرف اے رب نو سا دے ہو نہیں جی نمازیوں کو بلایا ہے میں کہا نمازی تا غیر اللہ تی تو اگر اپنا فتو ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے تی مولی جی تساں نمازیوں صدی ہے نمازی غیر اللہ جتے شرک ہوئے اُتھے ایمان نہیں راندھا تی جتے ایمان نہ روئے اُتھے بی بی نہیں راندھی اور غلط ترجمہ کرو ایمان ہی گیا راندھی گئی چھنکڑا بجاؤ سبحان اللہ اُتھا چشتی اگر ترجمہ کر میں کہ بیٹھیں سونے چون قدمیں نہ دے کیا فَلَا تَدُعُو اے فَلَا تَعْبُدُو مَاللہ چشتی اے جی یا رسول اللہ کا معنی کیا ہے میں کہہ تُس ہی کرو کہنے لگا اے اللہ کے رسول اگر چشتی سننی تو اڈے پر لے کاخھ نہیں رہا میں کہہ کیوں اگر تُس ہی اُمتی ہو کے نبی نو ایک کہن دے ہو تو اڈے تو وڈا ہی کو گستاق ہوئے گا اُمتی دا حق بندہ نبی نو ایک کہوے بہے کہ اَلَا مَا جی کاخھتا تُو ہڈے پر لے نہیں رہا جنہیں کی میں میں کہہ یا اللہ تَا تُس ہی یاد دے ہو تو تُس ہی پھر گستاق خلا ہو گئے اَلَا مَا جی علمِ معنی بدی بیان عروض قوافی عید انساء دوبارہ پڑھو پڑھو علمِ معنی ندار کی قسموں میں سے ایک قسم ندائے محبت ہے یا اللہ دمانہ بند ہے اے اللہ پیارے اللہ یا رسول اللہ دمانہ بند ہے اے اللہ دے پیارے رسول ایک گستاخی دی ندہ نہیں محبت دی ندہ ہے استغاسے دی ندہ ہے استمداد دی ندہ ہے پیار دی ندہ ہے تو اڑے پچامر تو ہی سکتے محبت دی ندہ ہے محبت دی ندہ ہے چیلنج ہے سونے آدھے قدم چمکے پیارے ندہ چیلنج کیتی جا رہے ہیں قوم زمیر دا مخاطب متعین تا کر کے رب نے کیس سنوا کی باشرم مصلو قوم قوم زمیر کا خطاب کس کو ہے اگر یہ کہو کہ سعبہ پاک کو ہے تو یہ تمہاری بھول ہے اس لیے کہ حضور نے سعبہ پاکو تو پہلے کہہ دیا تھا ایوکم مشلی لستو مشلکم لستو کہہ جاتے کو جینا نو پہلے کہہ دیتا کہ تو آنے جو کوئی میری مثل نہیں ہونا نو کی میں کہہ سکتے باشرم مشلو اگر کہو کہ قوم زمیر کا خطاب کفار کو ہے تو پھر عقل کا علاج کراؤ جب سے آپ بھی نبی کی مثل نہیں ہے تو کافر کتا نبی کی مثل کیسے ہو سکتا ہے شیخ محقیق علیہ رحمت نے لکھا کہ قوم زمیر کا خطاب متین نہیں ہو سکا لہٰذا یہ آیت متشابہات میں سے ہے اب پڑو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّنْ لَذِينَ فِي قُلُوبِمِ زَيْغٌ فَيَتَّبِهُنَ مَا تَشَابَحَا فرما جن کے دل تیرے ہو چکے ہیں وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے معلوم ہوئے آیت متشابہ ہے تو یہ متشابہات پڑھ کے جینا نبی پاک دی بشریتِ مثلیہ ماذا ثابت کرے قرآن آدھا دنگا ہو گیا دنگا ہو گیا دنگا پیچھے نہیں لگے عجیب مجموع ایک کہہ نہ جان دینے نہ سبحان اللہ کہنے اچھا میں بھی یہ کہت پڑھ دینا اللہ پاک فرما دا مَا مِن دَابَطٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرِي يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمُن امثالُكُم اللہ پاک فرما دا جڑے اے فیضاتِ وج پرندے اوڑ رہے یا چوپائے زمین تے چل رہے چاہے وہ درندہ ہیں چاہے وہ چرندہ ہیں اللہ فرما دے اے وی توالی مثل امتاں ہیں میں کہا مولی جی باشرم مثلکم پڑھے ہیں اے آیت پڑھو اللہ پاک فرما دے اے ہیلتے کانتے گیرتے شیرتے چیتے تے لومبڑ اے وی توالی مثل میں آگ سگنا اے سہد مطابق کے مولوی ڈیزر ریچے اچھا جے دے موبیل دے اندر کسے دی دی بیٹھ دا غلط نمبر ہے اوڑ چوپروے باقی سبان اللہ کو اس سارے دے موبیل پاک انتاں مکالا ملیندہ کاؤنے فقیعی آزم پاک دے قدمہ چاہیں سشتی جھولی اے اڑ کے خیرات پہ منگ دے اے موبیل پاکی ذا کر دے اگر اے دے نال کسے دی عزت داکہ مارے میں حلف بھی چاہاں تا چوک سکنا کہ تینوں ڈنگی ہوئی پلیت بیوی مل سکتی یہ پاک دامن نہیں مل سکتی الخبیشات للخبیشین والخبیشون للخبیشات والطیبات لطیبین والطیبون لطیب سونے شہزادے میں قدم چونکہ بھی ایک منگی ہے موبیل پاکی ذا کر دے جوانی پاکی ذا کر دے انشاءاللہ حسین و جمیل پاک بیوی بھی ملے گی مرے گا بعد اچھ نبی پاک دادی دار پہلے نصیب ہوئے گا تیری جوانی میں بڑا لمبا سفر کیتا ہے تک گھنٹے تو پہلو میں جان نہیں چھوڑنی پا میں جی میں ہی ہو گئے گا چلو پندرہ میٹ معاف کرنے یا پندرہ میٹ اور لانے یا سبحان اللہ کو ایتھے لکھنیاں گلنا ایتھے مفتی غلام سرور صاحب قادری رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دن کہ میں پتریرہ دے مدرسج گیا ملتانج وڈا مدرسج خیر المدارس اُتھے ایک وڈا مول بھی آئی تے او منت کی تے فلسفی بڑا مشہور مفتی صاحب فرمان دن میں قازمی علی رحمت دے درسج پڑ دا میں سبق سنان واسطے چلا گیا مولی مفتی محمد شریف صاحب اُنان دا وڈا فلسفی منت کی آئی استاد الکل فی المناتقہ منتق دے اندہ جتنے منتقہ ہن سارے اندہ استاد آئی استاد الکل فی المنتقہ میں اکھے گیا تے او سبق پڑھا رہے کہنے لگا کہاں سے آئے میں انوار روم سے آئے اچھا تو اہل سنت جیا آپ چلے جائیں آپ کی اور ہماری نہیں بنتی آپ فرمایا کیوں اکھے تُسی اجابِ کلی دے قائل اُسی سلبِ کلی دے قائل تُسی نبی پاک علیہ السلام نو علمِ کلی مندے ہو اَسی علمِ کلی دے قائل نہیں ہے لہٰذا اَسی سلبِ کلی دے قائل تُسی اجابِ کلی دے قائل تے سلبِ کلی تے اجابِ کلی متضاد الکٹھے نہیں ہو سا آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کٹھے ہو سکتے اکھے کیویں ہون علماء توجہ کی چاہ سائیے اکھے کیویں کٹھے ہو سکتے مفتی صاحب فرمان دے میں آکھے آ بھئی سلبِ کلی نو ذاتی تے محمول کرو اجابِ کلی نو اتائی تے محمول کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی ذاتی تا عورت تے حضور کچھ نہیں جان دیتے اللہ دی اتا آنا سب کو جان دیتے لے بے ایک لے اجابِ کلی تے سلبِ کلی جمع نہیں ہو گیا مالوی دا مو پھر گیا آکھے نگوئے غزالی زمان پاک دے درس دا تالے بھی لم اتنا ہی لبرخدہ پتہ نہیں وڈے آنما دا چلو دھوڑے کو الفیصلہ کر آنے کل لا اقول ولا قمندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب سکو تفسیران بفتسرین لکھ دین کول لہا اولا المشرقین محبوب مشرقین نوں کہہ دیو کہ میں علمِ غیب نہیں جان داتے حضور تا فرمایا مشرقین نوں کہ میں علمِ غیب نہیں جان داتے مولی جی توڑا ٹولا کہہ رہا ہے آن با میں سبحان اللہ نامی آکھو مائیں پندرہ میٹر لامنہ یہ سونے اشارہ کرسے دا میں بس کر دینا لٹن پندرہ میٹر ہے ارادہ میرا یہ توڑا ارادہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ سینے رہ دور لاکھے اچھی عبادی چشتی میں کہہ او جی وڈے مفتی مول بھی چھوٹ پہت اسی میں کہہ جی میں تھا شہزادیاں دے قدمہ دے خواہ کا لیکن میں نے یہ دس سو توانوں کیا تکلیف ہے کہ لگا تسی اپنے پاس سے دینیاں اتنا پڑھ دے وہ ساڑھے پاس سے دینیاں کیوں نہیں پڑھ دے میں کہہ جی تو آڈیاں کوئی وکھ رہی ہیں ہاں جو میں آیت کہتا ہوں وہ پڑھ میں کہہ آگ کےڑی پڑھ نہیں وہ جی ایت پاک آئی کھلو تی بھے قبران تے نہیں جانا ایک ہوں نہیں پڑھ دا میں کہہ اللہ دی کس ہمیں آئیتیں اللہ پاک فرمان دے لا تقم علا قبرہ انہم کفروا باللہ ورسول محبوب منافقہ دیاں قبران تے نوانیے نہ تینو منین دن نہ مینو منین دن کی میں ویس میں کہہ اللہ تا مولمی جی روکے ابے منافقہ دیاں قبران تے نوان جائے تُو سنجو پیو دی کبرتے نوان دے بابے نو کیڑے تول لے ہی تُو سا رکھے یار قرآن ہی نہ پڑھا انہان دے پاسے دیاں انتا پڑھتا ایک اور ایت پڑھ دیاں سو بھانا کاؤں کے دا پڑھا چشتی میں کہہ دی اگہ دوسری ایت پڑھ اگہ کیڑی اے رب پاک دا سجا حکم آگیا ہے کیڑا کہ دعا نہیں منگنی میں کہہ اللہ دی کس ہمیں حکم اللہ پاک فرمان دے کس نبی نو یا کس مومن نو مناسب نہیں جو مشرقان واسطے بخشش دی دعا منگے بخشش دی دعا تا ہوندی یہ مومنہ واسطے میں کہہ مولی جی اللہ تا روکے آئے جو مشرقان واسطے بخشش دی دعا نہ منگے آئے تو آڑی جو ماں مری پہ یہ تے وصیبہ لے آدین دعا منگو تُو سا دیو ان یہ آکھو اما چنگی آئی دعا نہ منگو تُو سا جو اما واسطے دعا تو روکی کھلو تے اما کیڑے پر راہ میں چھ رہی ماف کر دیں داس میٹے ماف کر دیں یہ تا پھر سبحان اللہ اچھا میرا پیر گولڑے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی اوہ حسدی جنہ نے مرزین الللکاریا ختم نبوہ تے چندے مولویاں کھا دے تے قرار داد پاس کر آئی نورانی سے انہانو تاو مرزا ناصر لکھوں لائے گیا آئی بھائی دوالا نونو تو بھی لکھی بھائی توان سمجھ نہیں آئی نورانی تُو سبحان اللہ میرے پیر نے للکاریاں کھا دیا نینو کہ بے ایمانہ تُو تے مبالیاں واسطے تیار ہیں منادریاں واسطے کے عربی تفسیر آلکھو صرف میں بیٹھا میرے سامنے گزر جا انہاں کیا کی ہوئے گا فرما اگر میرے سامنے گزر گیا یا مان جاسی یا مان جاسی او پیر آپ فرما دن میں ایک استاذ صاحب کو پردام ہوں اتھے پترے دیر آنکے اصلا سننی طالب علم دو آس اے ان طالبی منو نظر تے ہیک جتنو نظر تے گال ختم تے سبحان اللہ فرما دن حدیث پاک آگئی کہ کومو الہ سیدے کو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ساتھ پاک نو فرمایا ساتھ پاک دی قوم آئی فرمایا اپنے سردار وستے توڑا سردار آگیا ساتھ پاک کھڑے ہو جاؤ ان جیڑے پترے رہا دے طالب علم نا انہاں کہا جی وہ حضرت ساد رضی اللہ تعالی نے چونکہ علیل تھے تو حضور نے شعبہ پاک کی موجودگی میں ان کے قوم کے افراد کو کہا کہ جاؤ ان کو لے آؤ یہ علیل ہیں لہٰذا یہ قیام تعظیم کا نہیں تھا یہ ان کی بیماری کی وجہ سے قیام تھا آپ فرما دن مینو استاد آکھیا سیزا دیا ہن تو دس آپ فرمایا پھئی جی گلت میں کی تھی استاد جی اگر بیماری دی وجہ تو انہاں لے آؤ انہاں آئی تو دو ترہ آئے انہاں گھل لینا پوری قوم انہوں کیوں آڈر دی دو ہی وجہ جیڑی سیزا دسی کے لے جا جا درسی مطالب المنال مخاتمہ کیا آپ فرمایا استاد جی انہاں بے وکوفہ انہاں پتہ نہیں کہ اگر حکم مشتق تے لگے تو علت مشتق من ہو ہون دی مینو سمجھ نہیں آئی تو آنو کی دیا ہون دی حکم اگر مشتق پے لگے تو علت ماخذ اشتقاط مشتق من ہو ہوتی جلدے میں آدھا حکم جیڑے اے زانی دے ہوتے تے زانی مشتق ہے زنا چو لہٰذا اس کوڑے مارن دی علت زنا کلے جا تھرسیا استاد جی اتھے حضور حکم دیتا قومو الہ سیدے کم سید مشتق ہے سیادہ تیچو تے حضور حکم دے رہے ان کے سید واسطے کھڑے ہو وہ حکم کھڑا ہوں ان تا لگے دا پیا سید تے سید مشتق ہے تے ماخذ اشتقاط تے مشتق من ہو سیادہ تے معلوم ہویا سرکار نے جو قیام دا حکم دیتا ہے او نا دی سرداری دی وجہ دو دیتا ہے اور کوئی بیماری دی ہیک گال جگتہ نال تے موڑ ہیک عالمان نال تے چھپٹی پائنچ ساتھ منٹے سبان اللہ ایو سبان اللہ دا مگنٹا پورا کرے سا میں پھا لیے گیا پیر یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ سونہ علاقہ رات دا ایک وجہ اور سپاک دی میفل ختم ہوئی تے ایک صوفی صاحب آگئے کہ لگا چشتی میں تے گال سنا ماں مکر سنا اکھے میں ایک اڈے آلی مسجد گیا تے اٹھے لگے ہو اشتہارات او دو اٹھے حضور دے روزے دی تصویر تے خانے قابے دی تصویر میں چمی جاؤں ہاں دو مول بھی بیٹھے آنے نکہ ریچ کنے لگے ادھر آؤ میں آکھا پتہ نہیں کھیڑے گڑے نو پائے گیا میں جو گیا میں ناکھے لگا یہ کیوں روزے پاک دی تصویر چمی ہے شرک ہے حرام ہے نہ چمی کا جات جب پھا جتے لگے کون چھوڑا بے او سگا جی تو آڑی میربانی ہے تو اسی میں نو کرم نوازی کر کے مسئلے دی اصلاح کیتی ہے تے میں تو آنو تحریر لکھ دینا کہ این دا میں اے روزے پاک تے خانے کعبے پاک دی تصویر نہ چمسا جو تُساں شرک بھی دا تاکھے آئے پر مفتی صاحب تُساں ہی کو تھوڑی جی میربانی کرو ہاں کیا میربانی ہے آکھے جی میری عرضے ہے کہ تُسی بیوی دا موئی نہ چمی کرو تے پوتھ دا موئی نہ چمی اگون مولوی آنکھے چونکے چنانچے کے لیکن جاتا کیا آپ انہوں کی پتا بھائی چونکے چنانچے کے لیکن کیڑی بلاؤں دیئے تُسی خود کی ہے جی چونکے اخیر مولوی آنکھے جان چھوڑا منی آکھی ایک تاکھے لگا یہ جو ہم چونتے ہیں نا یہ اور بات ہے جاتا کیا جڑا میں چونتے ہیں یہ اور بات بس جتا نوائے تقریر چاہو آخری حدیث سبحان اللہ اچانی تا چھپتی چشتی صاحب جی وہ دیکھو نا ہار گم ہو گیا تھا امہ پاک کا سیدہ تیبہ تاہرہ راشدہ مرشدہ کریمہ سخیہ جوادہ عالمہ فاضلہ محقے کا مفصرہ مدکے کا فقیہ تقیہ نقیہ زکیہ حبیب ہے حبیب رب اللہ کیسی زبانے دے دے ہوتے حالی بھی سبحان اللہ نہیں آیا امہ دی کہا اللہ خیر کر رہے ہیں چاہ سائے گی سبحان اللہ کو اتنے عظیم علماء دے اندر میرے برگے طالب علم دی کوئی عقاد نہیں لیکن میں بڑے سادے انداز ہیں سجدہ موتی دامنج پا رہے ہیں وہ جی ہار گم ہو گیا تو دیکھو نا حضور کو ہی میں غیب ہوتا تو سرکار بتا دیتے ہیں ہار کہاں پڑا ہوئے ہیں میں کہہ جے علم ہی ہوئے تھا پتہ نہیں جہالت شدی کی تھی علماء جان دیں کہ حالی تک تیمم دا حکم نائی اتریا فائلم تجدو مان فتیمم سائیدن تیبا اتیمم دی آیت حالی نازل نائی ہوئی سرکار سر انور امہ ایشہ پاک دی گھو دچ رکھ کے ارام کر رہے ہیں صحابہ سار تلاس کر رہے ہیں حضرت صدیق پاک انہوں صحابہ پاک نے ہتھ جوڑے کہ سیدہ نو عرض کرو ہار دی کوئی بات نہیں اساڑی نماز جا رہی ہے سفر نو کراندہ حکم دے میں سرکار نو عرض کریں ہار چھوڑیں اگنا شہد کدائیں پانی ملے وضو کر کے نماز پڑھئے فرمان دیا صدیق پاک میرے ابجی تشریف لے آئے انہا آکے میری وقھیج اتنی زور دی مکماری میں انہوں درد بڑا ہویا لا یمناونی من التحرق اللہ لے مکان رسول اللہ سے سوائے فرمان دیا درد بڑا ہویا پر میں ہلی نہیں جو نبی پاک دے آرام جگدے فارق نہ ہو اے پترے رہن دی حدیث دانی دا صدیق میں حدیث سمجھ میں مفتی محمد یوسف صاحب کوٹنی لوانہ علی شیخ الحدیث پاک لکھے ہیں یہ کہ ساڑے اکھے پترے رہن دا شیخ الحدیث آئی تے ان یہ وٹوانی پرکامن گیا تے واپسی تے سڑک دے اتنیت کی تی کھلوتا نفلان دی نماز نہیں تی کھلوتا بغیر موجود ہے پڑھ لے ہو سمیں گئے ہو میں کہے حدرت یہ کیا ہے میں نے کہا چالو چال تسی بری علمیانو کی پتا حدیث پاک کیوں میں حدیث لے عمل کیتا ہے میں کہے جو کیلئی حدیث آگئی ہے یہ دویچے بھئی ستنجے تو بعد پڑھو نماز اگر تو حدیث نہیں پڑھی کہ میں ستنجا فلیوتر کہ جیسے لئے ستنجا کر لو ویتر پڑھو تو جیسے سبانا لکھاؤ باستوانو نہیں پڑھ لے پہلا اے اناندی حدیث دانی بیٹھے ہو گل پوری کر رہے ہوں فرمان دیگر میں حضور دے ارام خلل نہیں ہوں تھوڑی دیر تباد وحید اثار نمودار ہوئے آیت پاک آئی صحابہ پاک نے تیمم کی تا نماز باجمات ہوئی کلیجے ٹھر گئے سونے نے سلام پھیرے ایک سے آپی سونے کھرے ہو گئے اگ کی تا ماہیہ بے اول برکتے کم یا آلہ بھی بھگ رہے رضی اللہ تعالیٰ اے صدیق پاک دی آل اے کوئی دوہڈی پہلی برکت نہیں اسی پہلے بھی دوہڈیاں بڑیاں برکتاں بیکھیں کیا اگر تیمم دی آیت نہ اتر دی کے ملا پلیت مرے نا ہون جس سے اگے سننا سننا منا میری مجبوری ہے ہون سننا تو ہڑی مجبوری ہے فیضان میرے سونے دا آسا تو ہوئے ریڈ والی پیٹ تھی آئیں بولا نا لے پچھو بیٹھے گل پوری کر رہے ہیں اچھی آواز نا سبھان دوہ پندے میری تگریرے سبھان اللہ نہیں کہندے ایک ماہ پیو دا پٹی آتے ایک پیر دا پٹی آہون دے ٹھوکیڑا کہند آتے پیو آہون چاسسا یہ مدہ آمیں دھوڑ لے چاسسا آگئی بہرحال گل پوری کر رہے ہیں یہ آخری گل سبھان اللہ کاؤں گے تا پوری کر رہے ہیں الحمدللہ میں سادہ انداز بھی ہے تے سونے انو بھی نظر نیال پیش کر رہے ہیں پھر تو آڑے او تے فیصل ہے اگر تیمم دی آیت نہ اتر دی خدا نہ خواستا مولوی نو کوئی موزی مرض لگ جان دی ڈاکٹر لکھ دیں دا مولوی جی غسل کیتا تا مر جا سو ناوے تا مرد ہے ناوے تا پلی تو مرد ہے آئے 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 ویک سے آبا پاک دیا برکتا